آج جو پریکٹیکل کریں گے اس میں لیمن کے اندر سٹری کے سڑ کی اماؤنٹ کو معلوم کرنا ہے سر سے پہلے آپ نے لیمو لینا ہے لیمو لے کہ اس کا جوس نکال لینا ہے اب جیسے جوس نکال ہوگے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے کہ بلکل وہ بار ایک بار ایک سے ریشے سے آ جاتے ہیں تو ان ریشے کو دور کرنے کے لیے آپ نے اس کی فیلٹریشن کر لینی ہوتی ہے فیلٹریشن کرنے کے بعد آپ کے پاس بلکل پیور فارم میں لیمن جوس آ جائے گا آپ فیلٹر کرنے کے لیے آپ فنل اور فیلٹر پیپر کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گوچ کروسیبل سنٹرڈ گلاس کروسیبل ان دونوں میں سے کسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ فیلٹر پیپر کا استعمال کر کے اور فنل کا استعمال کر کے اس کو کر لینا ہے فیلٹر فیلٹر کرنے کے بعد ہمارے پاس جو سلیشن بنے گا جو جوس آئے گا لیمن کا وہ بلکل پیور ہوگا اب نیکس سٹپ آپ نے لیمن جوز کو ڈالی اوٹ کرنا ہے ڈالی اوٹ کرنے کے لئے آپ نے اس کے اندر پانے ڈالنا ہوتا ہے تو کرنا یہ ہے کہ آپ نے ٹین ایمل لیمن جوز لینا ہے اس کو میرنگ سلنڈر کے اندر ڈال لینا ہے یہ ہم ٹین ایمل لے کے لیمن جوز کو میرنگ سلنڈر کے اندر ڈال لیں ہم نے اس کے اندر ٹین ایمل میرنگ سلنڈر کے اندر پیپٹ کو یوز کرتے ہوئے ڈال دیا ہے اب اس کے بعد آپ نے اس کے اندر اتنا پانی ڈالنا ہوتا ہے کہ ٹوٹل وولیوم ہنڈرڈ ایمل ہو جائے سو ہم بکر کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ پانی ڈال رہے ہیں ڈالنے کے بعد ہمارے پاس ٹوٹل وولیوم آپ کا ہنڈرڈ ایمل ہونا جائے یہ ٹین ایمل جوس کو نائنٹی ایمل ووٹر کے اندر حل کرو گے تو ہمارے پاس ٹوٹل وولیوم ہنڈرڈ ایمل ہو جائے گا یہ ہمارے پاس ڈالی اوٹ سلوشن ہے اب اس سلوشن کو استعمال کر رہے ہوتا ہے ٹائٹریشن میں اب نیکس جو سٹیپ پہ ہمارے پاس پوائنٹ ون مولر سوڈیم ہائیڈ اوکسائیڈ کے سلوشن کو آپ نے بیوریٹ کے اندر ڈال لینا ہوتا ہے پوائنٹ ون مولر سلوشن کیونکہ ہمیں پتا ہے اس کی مولیارٹی اس لیے ہم اس کو سٹینڈرڈ سلوشن کا نام دے رہے ہوتے ہیں اب بیوریٹ کے اندر ڈال کے آپ نے بیوریٹ کو کر لینا ہے فل ایک بات یاد رکھیے گا بیوریٹ کے اندر سوڈیم ہائیڈ اوکسائیڈ کے سلوشن کو ڈالنے سے پہلے اچھے دریقے اس کو ساف کر لو تاکہ اس کے اندر کوئی امپیوریٹی نہ رہے ہمارے ریزلٹ پر کوئی فرق نہ پڑے اب آپ نے سیمپل سلوشن لینا ہے سیمپل سلوشن وہی ہوگا جو ہم نے خود تیار کیا ہے لیمن کے ٹین ایمل لے کے اس کو ہم نے ڈیزول کیا ہے وارٹر کے اندر تاکہ ہمارے پاس ہنڈرڈ ایمل سلوشن بن جائے اب اس ہنڈرڈ ایمل سلوشن میں سے صرف اور صرف آپ کو ٹین ایمل لینا ہے بائی یوزنگ پیپیٹ یہ ہمارے پاس پانچ ایمل کی پیپیٹ ہے یہ دو تفہ بھرکے ڈالیں گے کونیکل فلاس کے اندر یہاں پر آپ گور سے دیکھ بھی سکتے ہو کہ یہ ہمارے پاس بلکل پانچ ایمل سلوشن ہے اس کے اندر ذرہ یہاں پر چیک کریں یہ وار چیز یہ بالکل ہمارے پاس 5 ایمل سلوشن ہے تو آپ نے اس کو کونیکل فلاس کے اندر ڈیل دینا ہے اب اس کے بعد آپ نے نیکس کرنا ہے ایک پانچ ایمل کی پیپٹ اور بھرنی ہے بھر کے آپ نے اس کو بھی اس کونیکل فلاس کے اندر ڈال دینا ہے یہ ہمارے پاس 10 ایمل سلوشن ہو جائے گا کسی جیس کا لیمن جوز کا جس کے اندر ہم سٹری کیسڈ کی اماؤنٹ کو معلوم کرنا چاہتے ہیں اب شروع میں میں نے بتا دیا تھا کہ ہم نے یہاں پہ انڈیکیٹر جو استعمال کرنا ہے وہ ہے فینوفتھالین فینوفتھالین ہمارے پاس کلر لیس ایک انڈیکیٹر ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا یہ بلکل لیکوڈ وارٹر کی طرح ہوتا ہے آپ نے صرف ایک یا دو ڈرو بائی یوزنگ پیپٹ کونیکل فلاس کے اندر ڈال دینا ہے جس کے اندر ہم نے سیمپل سوشن لیا ہوا ہے یہ جیسے ڈالیں گے کوئی کلر چینج نہیں ہوگا یہاں پہ کیونکہ یہ فینوفتھالین اسڈ کے اندر کلر لیس ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس نیچے سٹوک اسڈ موجود ہے لیمن کے اندر جس کے وجہ سے یہاں پہ کوئی کلر شون نہیں کرے گا اس کے بعد آپ نے ٹائٹرشن کرنے شروع کر دینی ہے ٹائٹرشن کرنے کے لیے آپ نے بیورٹ کا جو نیچے سٹوپر ہوتا ہے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے ساتھ ہی آپ نے اس سلیشن کو ہلاتے جانا ہے اور اس وقت تک ہلاتے رہنا ہے جب تک اینڈ پوائنٹ نہ آ جائے یہ ہم کنٹی نیوز لسٹ کو شیک کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس ریاکشن پروپر ہو اینڈ پوائنٹ پر کو فرق نہ پڑے اب جیسے ہی اینڈ پوائنٹ آئے گا وہ بلکل لائٹ پنک کلر ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ کلر چینج ہونا تھوڑا بہت شروع ہو گیا ہے کلر ہمارا لائٹ پنک یہ چک کریں جیسے ہی آپ کا کلر لائٹ پنک کو آپ نے اوپر سے بند کر دینا ہے اسٹوپر کو اور یہ بلکل ہمارے پاس ایککوریٹ لائٹ پنک کلر آیا اور یہ ہی ہمارے پاس اینڈ پوائنٹ ہے آپ کے پاس شروع والی انیشل ریڈنگ موجود ہوگی جو کہ ہمارے پاس جو ہم ایکسپریمنٹ کر رہے تھے یہاں پہ زیرو تھی اس کے بعد پوری ایکسپریمنٹ کرنے کے بعد اوپر جو ریڈنگ آئی ہے وہ ہمارے پاس ہے 14 ایمل جو کہ سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ یوز ہوا ہے یہ ہمارے پاس اینڈ پوائنٹ ہے اب دیکھیں اگر میں اس کے اندر تھوڑی سی اور ہم نے ریڈنگ نوڈ کر لی ہے وہ ہمارے پاس 14 ایمل جو یوز ہوا ہے وہ ہم نوڈ کر لی ہے لیکن اگر اس کے اندر آپ تھوڑی سے ایک یا دو ڈروپ اور ڈالتے ہو تو کلر اور زیادہ گہرہ ہو جاتے صرف یہ دکھانے کے لیے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے مجھے ٹائٹویشن میں یہ چیک کر لیں یہ کلر تھوڑا سا اور زیادہ گہرہ ہو گیا ہے اب اسی ایکسپیرمنٹ کو تین دفعہ رپیٹ کر لیتے ہیں اس کی ریڈنگ نوڈ کرتے ہیں ریڈنگ نوڈ کر کے بعد میں کیلکولیشن آ جاتی ہیں مین مقصد ویڈیو کا ایکسپیرمنٹ دکھانا تھا کہ آپ کس طرح ایکسپیرمنٹ کرو گے یہی ہمارے پاس آج کی ویڈیو میں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ